بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر فرنڈس اینڈ میڈیئر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے ہم کیسے ہم سکرین شارٹ اٹھاتے ہیں تھرو شارٹ کٹ کی وہ کون سی شارٹ کٹ کی جس سے ہم سکرین شارٹ اٹھاتے ہیں تو چلو کہ آج ہم یہی سیکھیں گے تو یہاں سے ہم باہر جائیں گے تو یہاں پر یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ڈیسک ٹاپ ہے تو ڈیسک ٹاپ کو اگر آپ کو سکرین شارٹ اٹھانا ہے تو سکرین شارٹ اٹھانے کے لئے کیبورڈ پر کون سی شارٹ کٹ کی آپ کو استعمال کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیسک ٹاپ کو آپ کو سکرین شارٹ اٹھانا ہے تو کیا کریں گے یہاں پر آپ کو وینڈوز کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے کیبورڈ پر ایک کی پر لکھا ہوتا ہے پرنٹ سکرین اس کو آپ کو پریس کرنا ہے تو بس اتنا ہی کرنا ہے ونڈوز پلس پرنٹ سکرین کی ہوتی ہے نا کیبورڈ پر اس کو آپ کو پریس کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ جو سکرین شارٹ آپ نے اٹھایا ہے تو کہاں پر آپ کو اس کو انسرٹ کرنا ہے یا پیسٹ کرنا ہے تو چلو کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم کوئی بھی پروگرام اوپن کریں گے چلو کہ ایم ایس ورڈ میں اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کریں گے یا انسرٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نئے ڈاکومنٹ نکالیں گے تو یہ ہے نئے ڈاکومنٹ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو پیسٹ کرنا ہے رائٹ کلی کرنا ہے یہاں پر آپ کو پیسٹ کرنا ہے یہاں کنٹر پلس وی کرنا ہے کنٹر پلس وی کرنا ہے تو یہ سکرین شارٹ یہاں پر آیا ہے آپ اس سکرین شارٹ کو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین شارٹ یہاں پر ہم نے اٹھایا تو اب یہ کنوٹ ہو گیا جو ہم نے ڈسکٹاپ کو سکرن شاٹ اٹھایا تو یہ کنوٹ ہو گیا امیج میں تو کیسے تو یہاں پر اس کو ہم کیا کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو سینٹو بینڈ کریں گے ہم فرنٹ کریں گے کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہے چلو کہ یہاں پر ہم نے ٹیکس ریپنگ پر کلک کیا اس کے بعد سینٹو بینڈ کیا اب یہاں پر آپ کو اس کا سائز بڑھانا انکریز کرنا آپ بڑھا سکیں گے یہ دیکھیں گے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کے اوپر ٹیکس بھی لکھنا ہے آپ لکھ سکیں گے کیسے چلو کہ ووڑٹ کا ٹیکس یا سینپل ٹیکس دونوں ٹیکس آپ اس پر لکھ سکیں گے تو چلو کہ hierں پر ہم ٹیکس لکھیں گے یہاں پر یہ دیکھیں آپ اگر ہے اس کے اوپر ٹیکس تو یہاں پر جو ٹیکس اس پر آپ لکھیں گے آپ لکھ سکیں گے یہ دیکھیں تو اگر آپ کو ٹیکس کا کلر چینج کرنا آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے ہوم ٹیپ یہاں پر آپ کو ٹیکس کا کلر چینج کرنا یہ آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو نارمل ٹیکس بھی اس پر آیا گے جہاں پر ہم نارمل ٹیکس اس میں لکھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا تھوڑا بہت ہم سائز پانٹ سائز انکریز کریں گے سیلیکٹ کیا ہوم ٹیپر کلک کرنا ہے یہاں پر اسے ہی پر آپ کو کلک کرنا ہے کلر چینج کرنا ہے یہاں پر اسے ہی پر آپ کو کلک کرنا ہے تو کلر چینج یہاں پر ہم کریں گے اس کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ ٹیکس اس کے اوپر آیا یہ دیکھیں آپ اب اس کا میں ریڈ کلر کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سکرن شاٹ ہم کیسے اٹھاتے ہیں تو اگر آپ آپ نے یہاں پر یہاں پر میں دوسرا طریقہ آپ کو دکھاؤں گا چلو کہ یہاں سے ہم باہر جائیں گے یہاں پر ہم ایمیس ایکسل اوپن کریں گے ایمیس ایکسل میں نے اوپن کیا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا اگر آپ کو ڈیٹا بیس ہے اس میں ٹھیک ہے تو چلو کہ یہاں پر آپ نے ٹیکس لکھا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو کسی یہاں پر کسی ڈیٹا بیس کو یا کسی سٹیٹمنٹ کو آپ کو سکرین شاٹ اٹھانا ہے اس کو کنورٹ کرنا ایمیج میں کیا کریں گے یہاں پر آپ کو ونڈوز کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے کی بورڈ پر کیا ہوتی ہے پرنٹ سکرین کی ہو تو اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنا ہے جہاں پر اس کو آپ کو پیسٹ کرنا آپ کر سکیں گے چلو کہ اس کو بھی ہم ایم ایس ورڈ میں لیں گے ٹھیک ہے تو چلو کیا ہم کونٹر پلس این کریں گی نے ڈاکومنٹ یہاں پر حق ہو گئے خرم دخوا해� Ver Velvet ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو مو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا فورمٹی بر کلک کرنا ہے اس کے بعد ٹیکٹ پر کلک کرنا ہے ان پرکیا یہاں پر کچھ بھی کریں گے یہاں چلو گچی براین کریں گے یہ دیکھئے آپ مو ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر آپ کو کراپ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کراپ کیسے آپ کریں گے یہاں پر آپ کو کراپ ٹول پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کراپ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو جس ایریا کو آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ سکیں گے یہ دیکھئے آپ یہاں پر کراپ کریں گے یہاں پر نیچے سے کراپ کریں گے یہاں پر کراپ کریں گے یہ دیکھیں کلک کیا کراپ ہو گیا آپ یہاں پر بڑا کرنا ہے آپ بڑا کر سکیں گے بالکل اس پر ٹیکس آپ لکھ سکیں گے ٹھیک ہے چھوٹا کر سکیں گے بالکل کر سکیں گے آپ یہاں پر آپ دیکھئے ٹھیک ہے تو اس پر آپ ٹیکس بھی لکھ سکیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے چلو کی ورڈ آٹ ٹھیک ہے ورڈ آٹ سمپل ٹیکس دونوں ٹیکس یہاں پر آپ لکھ سکیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ٹیکس آیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے آپ بلکل آئے نا اس پر جو بھی ٹیکس اس میں آپ کو لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں لکھوں گا کالیج کالیج لکھا یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہم کیسے سکرین شارٹ اٹھاتے ہیں تو جو بھی آپ سکرین شارٹ اٹھاتے ہیں وہ کنوٹ ہوتا ہے امیج میں یہ ہے امیج یہ دیکھی ہے یہ امیج ٹیکس بنتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ امیج بنتا ہے ٹھیک ہے بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا آپ کر سکیں گے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو واسلام خدا حافظ